اور اب خبریں وستار سے شملہ نگر نگم چناؤ کے لیے سرکٹ ہاؤس میں بی جے پی کی اہم بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک نیتہ پرتیپکش جہرام تھاکر کی ادھیکشتہ میں ہوئی بیٹھک کے بعد دگر نگم شملہ کے چناؤ پرباری اور پور منتری سکرام چوتھی نے کہا کہ بی جے پی نگر نگم چناؤ کے لیے پوری طرح تیار ہے اور بی جے پی جرنتہ سے سمواد کے بعد مینیفیسٹو لائے گی بیٹھک مریتہ پرتیپکش جہرام تھاکر کے علاوہ پردیش ادھیکش توریش کشب پردیش پرباری عوینارش رائے کھنڈا سہ پرباری سنجا ٹنڈن چناؤ پرباری سکرام چودھری پور ویدھان زبہ ادھیکش ایمام ویدھائک ویپن پربار سمیت کئی ویدھائک موجود رہے تیلی آج ہماری بیسیس بٹ اور بہتے جنتہ پارٹی جہاں تک چناؤ کی بات ہے کن روح سے تیار ہے پوری رن نیتی پر چرچہ اور یہ کس طرح سے چروڑا تو اب یہ بیٹھا پوری ہے اس میں ہر پہلو پر ہم چرچہ کریں گے تاکہ شیملا نگر نیوم پربارتی جنتہ پارٹی کا کپ جائے سر مدھی کیا اب تک کچھ ایسے چنے گئے ہیں جو نگر نیوم شیملا میں اس وارہ مدھوں کو لے کر چناؤ بڑھیں دیکھیں شیملا نگر نیوم کی جان تک بات ہے پچھنے نگر نیوم ہماری تھی پردیش میں سرکار ہماری تھی بہت وکاس کے کام شیملا نگر نیوم میں اس سمیہ ہوئے پہلے تاہم ان وکاس کے مدوں کو لیکن لوگوں کے بیس میں جائیں اور پھر مدے جو بھی ابھی تو ہماری پہلی بیٹھک ہیں جو جو مدے ڈسکس ہوں گے جنتہ سے آئیں گے ان سب پر بچار کر کے اس حساب سے اپنا مینیفیسٹو بنائیں گے اور اس فیشے پر باکشید کیلئے ہمارے ساتھ پہلود ہیں فون لائن پر راجندر شرمہ ہمارے سموا داتا راجندر یہ جو بیٹھک ہوئی ہے اس سے میں صرف ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی بی جی پی اس چناؤں کو لیکن بہت زیادہ سیریس ہے کیا یہ پرتیت ہو رہا ہے کیا یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ کہیں نہیں کہیں جو ابھی اسمبلی چناؤں ان کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ نگر 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 پر چناؤں میں ان کی پہلے سے رہا کر رہی ہے تو وہ اسے برقرار رکھ پائیں اور ایک طرح سے جو سرکار ہے اس کے خلاف ایک پبلک جو منٹ ہے اس کو دکھانے کوشش کریں اور اس درستے سے ہمارچل پردیش میں یہ چناؤں کافی مہتوپورن ہے اور بھاجپا سیریسلی ان چناؤں کو لے رہی ہے جس کو لے کر پہلے ایک بیٹک ہو چکی ہے آج اب دوسری بیٹک ہے اور کل دوبارہ سے ایک بیٹک اور پیس کانفرنس بھی کل رکھی گئی ہے جو پرباری ہیں نگر نگم شملا کے بھاجپا کی طرف سے پور منٹری اور مرتبان ویدھائیق سکرام چودری ان کی پیس کانفرنس رکھی گئی ہے لیکن تمام کوششوں کے بابجود حالانکی بھاجپا نے آج جو بیٹک رکھی تھی وہ شملا زیلا کے جتنے بھی پرتیاشی بھاجپا کے رہے ہیں لوگ بیڈھان سابہ چناؤں میں ان سبھی کو آج بلائیا گیا تھا اس کے علاوہ ساتھ لڑکا لگتا جو ارکی کشتر ہے وہاں سے جو بھاجپا پرتیاشی تھے ان کو بھی بلائیا گیا تھا بھاجپا کے بڑے نتا ستپال ستی ویپن سنگھ پرمار راکیش جمبال ترلوگ جمبال یہ لوگ بھی موجود تھے اور ہیمچل پردیش پربھاری دونوں پربھاری تھے اور خود جائرام ٹھاکوریس پیٹک میں موجود تھے یہ رہنیتی ہم کہہ سکتے ہیں جو کو رہنیتی بھاجپا کی تھی نگر نگم چناؤں کو لے کر وہ آج تائے ہو گئی لیکن بھاجپا جتنی بھی رہنیتی بنا لے اگر بھاجپا ایک جوٹ ہو کر چناؤں نہیں لڑتی ہے تو پھر دکھتیں بھاجپا کو جھلنی پڑے گی کیونکہ سرکار ہمچل پردیش میں نئی نئی کانگریس کی بنی ہے اس کے علاوہ گڑ مانا جاتا ہے شملا زیلا کانگریس کا اگر پورے پردیش میں کانگریس کو کہیں سٹرونگ مانا جاتا ہے جب بیر بھردہ سنگھ مکہ منتری تھے تب سے لے کر ہم بات کریں تو کافی سٹرونگ اس بار بھی صرف ایک بھاجپا کا پورا زیلا میں ہے اور ارکی کشتر جو سات لگتا ہے وہاں سے بھی کانگریس کی بھاجپا ہے تو ایسے میں آٹھ سے نو بھاجپا نگر نگم شملا کے آسپاس اور پورے زیلا سے کانگریس کی ہیں کیبل مانتری ایک بھاجپا کا ہے ایسے میں بھاجپا کو پوری طاقت جھوکنی ہوگی پورے پردیش کی اور سب سے بڑی چناؤتی جو ان نگر نگم چناؤوں میں بھاجپا کس مقصر رہنے والی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایک جھوٹتا رہے گی کیونکہ جو شملا نگر نگم کشتر اور شملا سہری سی چناؤ لڑتے سے سوریش بھاردواج ان کا ٹکٹ کاٹ کر کس مٹی بھیج دیا گیا تھا جس کے بعد وہ خاصے ناراج چل رہے تھے کیونکہ ترک ان کا یہ تھا کہ اگر پارٹی نے نرنے یہی کیا ہے تو ان کو کچھ سمیں دے دینا چاہیے تھا کچھ سمیں پہلے ان کو آمگت کروا دیا جاتا تاکہ سمٹی سے انہیں چناؤ لڑایا جا رہا ہے تو وہ سایت تیاری کر پاتے لیکن اچانک سے انہیں بیج دیا گیا اس کے علاوہ پچھلی بار چیتن رات جو جو بلکوٹ خائی سے چناؤ چناؤ اس بار لڑا انہوں نے ان کو پچھلی بار جب اپ چناؤ ہوئے تھے تو ان کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا تھا تو تمام اٹکلے اور تمام دکتیں بھاجپا کے سامنے ان نگر نگم چناؤوں میں آنے والی ہے اور انہیں کوششوں سے پاہ انہیں جو گھٹباجی اور جو نراج لوگ چل رہے ہیں ان سے پار پانے کے لیے لگاتار بیٹھکوں کا دور جاری ہے لگاتار بیٹھ کے کی جاری ہیں لگ لگ نیتاؤں سے ملا جا رہا ہے جو پردیش کا بڑا دیتو ہے وہ ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لگا ہوا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بھاجپا اس چناؤتی سے پار پاتی ہے کیا جو شملا سے دکجنیتا کیا سورش بھارت و آجون کو منا لیا جاتا ہے کیا گھنیش دت کو منایا جاتا ہے کیا جو اور تمام لوگ ہیں چاہے چیتن براغتہ کی بات کریں کیا یہ سبھی لوگ پوری طاقت کے ساتھ نگر نگم شملا کے چناؤوں میں لگتے ہیں تو آپ نے بہت پتے کے بات یہاں پر یہ کہی ہے کہ بھاجپا اس چناؤ کے ہارنے یا جیتنے کا مطلب سندیش ہے اور صاف طور سے سمجھتی ہے اور شاید یہی اسی طرح کی ایک بیچاری کانگریس خیمے میں بھی ہے اسی لئے دونوں پارٹیاں جو ہے اس کو لے کر بہت زیادہ سجیدہ ہے سیریہ ایسا ہے لیکن ایک جھٹتا کسی بھی جیت کے لیے بہت ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو بہت شکریہ آپ کا راجعہ دت باب جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر ہے کانگریس نے شملا نگر نگم چناؤ کے لیے گھوشرا پتر کمیٹی کا گھن کیا ہے کانگریس پرباری راجیو شکلہ کے انمودن کے بعد پردیش کانگریس عدیقش سانسط پرتیباز سنگھ نے شملا نگر نگم چناؤ کے لیے مینیفیسٹو کمیٹی کا گھن کر دیا ہے مینیفیسٹو کمیٹی آٹھ سدسیہ ہوگی اور اس کمیٹی میں تین منطری بھی شامل ہوں گے کانگریس مہا سچیب عمیت پال سنگھ نے بتایا ہے کہ آٹھ سدسیہ کمیٹی میں شکشہ منطری روحیت تھاکر گرامیٹ وکاس منطری رانہ آنیرود سنگھ لوک نرمان منطری وکرمہ دیت سنگھ کے علاوہ ٹھیوگ کے ویدھائیق کلدیپ سنگھ راتھور مکہ سنسدیہ سچیب آشیش بھٹیل شملا شہر کے ویدھائیق حریش جنار تھا فتیپور کے ویدھائیق بھوانی سنگھ اور گگریٹ کے ویدھائیق چیتنی شرما بھی شامل ہوں گے اور ہمارچی پردیش ویدھائیق صبح میں نگر نگم شملا کو لے کر ادھیادیش پیش کیا گیا بجٹ سطر کے پہلے دن پیش کیے گئے اس ادھیادیش میں شملا نگر نگم میں وارڈوں کی سنکھیا چونتیس کرنے کا پرافدھان ہے جس سے اب شملا نگر نگم میں وارڈوں کی سنکھیا اکتالیس سے گھٹ کر چونتیس ہو جائے گی ہمارچی ویدھان صبح میں بجٹ سطر کے پہلے دن ویدھائیق ندھی کے معاملے میں جم کر ہنگامہ ہوا اور ویپکش نے واک آؤٹ تک کر دیا بجٹ سطر کی کارواہی کے دوران بی جے پی ویدھائیق ویپن سنگھ پرمار نے نیم سالسٹھ کے تحت ویدھائیق ندھی کا مدہ اٹھایا ویپن سنگھ نے کہا کہ ویدھائیق ندھی وکاس کے لیے ملتی ہے یہ پرافدھان بجٹ میں کیا گیا ہے تو سرکار نے ویدھائیق ندھی کیوں روک دی ویپن سنگھ پرمار نے اس پر چرچہ کی مانگ کی جس پر سنصدی کارمتری ہرش بدن چوہان نے کہا کہ پردیش پر ابھی پچھتر ہزار کروڑ روپے کا قرض ہے اور سی ایم اس پر جلد فیصلہ لیں گے اس دوران ستہ پکش اور ویپکش کے بیچ نوک جھونک ہوئی اور اس مدے پر ہنگامہ ہونے لگا بعد میں سپیکر کے ہستک شیپ سے دونوں پکشوں کے صدہ سے شانت ہوئے اس مدے پر سی ایم نے صدن میں کہا کہ ویدھائیق ندھی بند نہیں کی گئی ہے بلکہ روکی گئی ہے پردیش پر پچھتر ہزار کروڑ کا قرض ہے سنستانوں کو چلانے کے لیے پانچ ہزار کروڑ کی ضرورت ہے ایسی پرستیتیوں میں ویدھائیق ندھی روکنی پڑی آرتھیک استیتی ٹھیک ہونے پر ویدھائیق ندھی کی کشت دی جائے گی جس پر نیتہ پردیپکش نے سرکار پر فیضول خرچی کاروب لگایا اس دوران ویپکش سی ایم کے جواب سے سنتشت نہیں ہوا اور پھر ویپکش نے صدن سے واک آؤٹ کر دیا ویپکش واک آؤٹ کر کے نیوز میں بنا رہنے چاہتے ہیں جوڑے مسئلوں پر پستاولاتے پردیش کے وکاس کے شیطر میں پستاولاتے کسی ویدھان ساوہ شیطر کے وکاس میں پستاولاتے کام روک کو پستاول جو نیوز سکسٹی سیون کا سب سے بڑا احتیار ہے وہ بدھائیق ندھی کو لے کر آئے اور مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بدھائیق ندھی بدھائکوں سے جڑی ہوئی ہے بدھائیق ندھی کی سمنجھ میں پستاولائے اب آرثیق بدھالی سے جو پردیش گجر رہا ہے اور ہم بیبستہ کو سوچارو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کہایا کہ ہم ستہ ستہ سکھ کے لیے نہیں آئے ہم بیبستہ پریبتن کرنے کیلئے آئی ہے جس کی جھلک آپ کو آج دیکھنے کو بھی ملی میں بار بار کہہ رہا ہوں پردیش کی آرثیق حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن وکاس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے وکاس کو نئی دشاہ دیں گے ہم اپنے آئے کے سروت کیسے بڑھائے اس کو نئی دشاہ دیں گے اور دن رات محنت کر کے ہم آچل پردیش کی جنتہ میں ہم اپنی سرکار کے جو وچن بگتا ہے کٹی بگتا ہے اس کے لیے ہم کاریا کر رہے ہیں مجھے ان کا واک آؤٹ کرنا اچھ نہیں لگا یہ چھوٹا سا یہ بڈھائک ندی 68 امیلوں سے جوڑی تھی جس کو ایک بند کمرے میں کیا جا سکتا تھا لیکن رانیتی قلاب کیلئے کر رہے ہیں رانیتی قلاب کیسی چیز کا آپ جنتہ کی جوڑی سمسیوں سے لاتے تو میں کہتا کہ آپ کا کام ہم یہ کام کرتے اور اس دشتی سے آج بڑا جو بی جے پی نے واک آؤٹ کیا انہیں اپنی رانیتی پر دوارہ بھی بچاک کرنا چاہیے واک آؤٹ کو لے کر نیتا پرتیپکش جہرام تھاکون سے خاص باتشیت کی ہمارے سماد آتا راجیند شلما نے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے یہ بھی سنتے ہیں ہیمچل بجٹ ستر کا آج پہلا دن تھا اور پہلا دن ہی ہگامیدار رہا کیا کچھ رہا آج کے شیشن میں اس پر بات کریں گے نیتا پرتیپکش جہرام تھاکون سے تھاکون صاحب آج پہلا دن اور پہلا دن ویپکش کا واک آؤٹ دیکھیں اس طرح کی حالات پیدا کر دی ہے عام طور پر اس سیچویشن نہیں آتی ہے معلوم نہیں سرکار کو کیا لگ رہا ہے مکہ منتی جی کو بشیش طور سے کی ہر چیز کو بند کرنے کا ایک جنوم سے سرسوار ہوا ہے سکول بند کالیج بند آسپیٹل بند تحسیل بند سب تحسیل بند پیٹوار سرکل بند ڈویزن بند بیڈیو بند سب کچھ بند جو ہم نے کھولا ہے ایسا بھی کیا ہو گیا تھوڑا سا اپلائی کر لیتے دیماغ تھوڑا سا بیچار کر لیتے کہ جو سنستان جنت پرتنیزیوں کے کہنے پر کھولے جنتہ کی مانگ پر کھولے ہیں سب ہی تو گلت نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ان کو ایک شوق چڑھا ہے کہ آج نوٹیفکیشن ڈی نوٹیفکیشن کی ہوئی کی نہیں ہوئی ہے تو ہر روز جو ہے وہ ڈی نوٹیفکیشن کی ان کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے یہ ڈی نوٹیفائی کیا جو تب ان کو لگ رہا ہے کہ یہی کام ہے تب ہی ان کو چاہد سنتوش ملتا ہے مجھے ساری چیز کو لے کر کے آج تو ہم نے ویدائی کشیتر وکاس ندھی پر پوچھا تھا کہ ایک بجر پرابدھان کی انترگت ہم نے ہمارچل پردیش میں چونے ہوئے پرتنجیوں کو ویدائیکوں کو اپنے کشیتر میں وکاس کارے کو کرنے کے لیے ایک راشی نردھاریت کی ہے اور میں نے اس راشی کو دو کروڑ تک پہنچایا ڈیڑھ کروڑ روپے ہم جاری کر چکے ہیں پچاس لاکھ روپے یاری خالی ہم نے کہا جاری کرئے ہم نے انانونس کر دیا ہم نے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ کے لئے اتنا پیسہ دیں گے اتنا پیسہ دیں گے مکھے منتری کے رہے ہیں کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے مکھے منتری کہہ رہے ہیں اتنا کرجے آپ کہہ رہے ہیں اتنا کرجے واسط مکتہ ہے کہ الگ الگ آنکڑے آ رہے ہیں ویدان سوا میں بھی اور باہر بھی کبھی نائنٹی ون تھوڈن کہتے ہیں اور کبھی نائنٹی فائیو تھوڈن کہتے ہیں تو کلیریٹی نہیں ہے کنفیوزن تو وہاں ہے ہم ڈے ون سے بڑا کلیر ہے ہم نے پہلے دن سے کہا ہے اور ایسے میں ان ساری چیزوں کا آنکڑوں کے بجائے صحیح معنی میں جو پریکٹیکل چیزیں جو ہم کو کرنی ہے ان باتوں پر سوچنا چیزیں بیوستہ پریورتن کرنا بیوستہ پریورتن کیا بیوستہ پریورتن جن کے بینے سرکار چل سکتی تھی سی پی ایس کے بینے چل سکتی تھی سرکار اپنے چھے بنا دیئے کہ آنے والے دنوں میں کیسا روک بھی پکش کر رہا سکتے ہیں لیکن ہمارے روک میں کوئی بڑا پریورتن نہیں ہوگا ہمارا روک بڑا ساپ اور سپشت ہے کیونکہ یہ مانچل پردیش میں جس طرح سے جن بیروتی نیرنے کر رہی ہے سرکار تو سبھابی کروپ سے ہم ان کے مطلب سہیوگ دینے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بجٹ ستر کے پہلے دن جل اپکر ویدھے ایک دوہزار تیئی سدد میں پیش کیا گیا ڈیپٹی سی ایم نے مکیش اگنی ہوتری نے جل ویدھے پریوجناوں پر وارٹر سیس لگانے کے لیے یہ ویدھے ایک پیش کیا ویدھے ایک پیش کرتے ہوئے ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ راج کے ندیوں سے آئے ہو سکتی ہے پڑوسی راج اترہ کھڑنے ایسا کر لگا رکھا ہے جسے عدالت نے بھی سہی تھرائیا ہے اس اپکر کو لگانے سے پردیش کو قریب چار ہزار کروڑ کی آئے ہوگی اور اس سے جنتہ پر بھی کوئی بوجھ نہیں پڑے گا پانی جو ہے یہ سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے تو راج نے اپنی ویدھے سٹیٹ کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ہمیں پجیتر ہزار کروڑ روپے کے کلچ کے نیچے ہیں اور ویدھے بشمتائیں ہیں پردیش میں اور بہت دینداریاں بھی سرکار کے سمکش کھڑی ہوئی ہیں ایسے میں نئی سرکار بننے پر ایک فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم ریسورس جنریشن کریں گے تو ہم نے از ایڈپارٹمنٹ وارٹر سیس پرپوز کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے اتراکھنڈ کی سرکار نے بھی لگا رکھا ہے جینکے کی سرکار نے بھی لگا رکھا ہے اور وہاں پہ یہ کوٹس میں چیلنج بغیرہ ہونے کے بعد جو ہے اس کو صحیح پایا گیا تو اسی طرح پہ ہم نے بھی پانچ پرسنٹ کی در سے جو ہے یہ پرپوز کیا ہے اور قریب چار ہزار کروڑ روپے کی آئے ہم نے اس سے پرپوز کی ہے اور پہلے ہم نے اس کے لیے آڈیننس لائے تھے اور کیونکہ بیدھان سبا سیشن میں نہیں تھا تو اب جیسے ہی بیدھان سبا آئے ہی تو ہم اس کو ریپلیس کر رہے ہیں بقاعدہ کا قانون بنانے جا رہے ہیں تو آج ہم نے اس کو پیش کیا ہے اور لگ بگ ہمارچل پردیش گیرہ آزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور دو سو کے آس پاس پن بجلی پر جوجنائیں کام کرتی ہیں یہ ان پہ لگایا جائے گا جو کمپنیاں جو ہیں کمپنیز ورک کر رہی ہیں ان پہ یہ ایس ایس پرپوز کیا جا رہا ہے اور اس سے عام آدمی پر کوئی بوجھ ڈالنے کا پستاک نہیں ہے اور فیلال ایک چھوٹ نصر بریک لیتا ہے چلدہ آزار ہوں گے بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو دیٹین جے کے علیچ پر اپنا ہمارچل آج بجٹ سطر کی کارواہی کی شروعات میں سپیکر نے سدسیوں کو نیم کے دائرے میں رہ کر بولنے کا آگ رہ کیا اور سدن کی کارواہی سچاروں روپ سے چلانے کے لیے سہیوگ مانگا جس کے بعد سی ایم نے سدن میں منتری پریشت کا پریچہ کروایا اور پورو ورہیک منسہ رام نے ریدھن پر شکودگار پرستط کیا سی ایم نے منسہ رام کے کاریوں کی سدن میں سراہنا کی اور انہیں شردانج لی دی یہاں نیتہ پرتپکش نے بھی منسہ رام کو شردانج لی دی سدن میں دیونگت آتما کی شانتی کے لیے مون بھی رکھا گیا آج بجٹ سطر میں حصہ لینے کے لیے سکندر سنگھ سکھو اپنی پرانی آلٹو کار میں ویدان سبا پہنچے جہاں سی ایم کو گارڈ اف آرہ دیا گیا اس کے بعد سی ایم نے سطر کے پہلے دن کی کارواہی میں حصہ لیا پتہ دے کہ وہ پہلے بھی کارواہی میں حصہ لینے کے لیے اپنی آلٹو کار سے ہی ویدان سبا آتے رہے ہیں راہل گاندی پر بھاجپا کے وار پر ڈیپٹی سی ایم نے پلٹ وار کیا ہے ڈیپٹی سی ایم نے کہا ہے کہ بھاجپا کو راہل فوبیا ہے اور راہل دوہزار چوبیس میں بھاجپا کے لیے چنوٹی ہیں اس لیے وہ گھبرا گئی ہے بھاجپا جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو راہل گاندی فوبیا ہو رکھا ہے اور راہل گاندی جی کی جو بڑھتی ہوئی لوگ پریتا ہے وہ ان کو راست نہیں آ رہی ہے خاص طور پر جو حال ہی میں چار ہزار کلومیٹر کے آس پاس کی یاترہ راہل جی نے دیش میں نکالی اور اس کو پار سفلتہ ملی اور ہر جگہ جو ہے دنیا باہر نکلی ہے تو اس لیے اب آگے دوہزار چوبیس کا الیکشن آ رہا ہے ایک پوٹینشل تھریٹ جو ہے بھاجپا کو نجر آ رہی ہے اس لیے بھاجپا کے نیتا بیدھان سبا لوگ سبا کے بھیتر یا باہر جو ہے راہل جی پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ بھاجپا کو اب راہل گاندی اس سے خوف کھڑا ہو گیا ہے وہی کے اندرے منترین نوراک تھاکور نے کانگرس ستہ راہل گاندی پر نشانہ ساتھ اوکا ہے کہ راہل گاندی نے ویڈیش پہ جا کر بھارت کو اپمانت کیا ہے اس کے لیے انہیں دیش سے معافی مانگی چاہیے جس طریقے سے آپ لوگ راہل گاندی پر حملہ ور ہے سدن نہیں چل پا رہا ہے کانگریس کہہ رہیے کہ آپ اس کے لیے گلت بیانباشی برہم پھیلانا دیش کو بدنام کرنا اپمانت کرنا اگر یہ راہل گاندی جی نے کیا ہے تو ان کو سدن سے اور دیش سے معافی مانگی چاہیے لوگ سنتر کی حتیہ کرنے کی بات کرتے ہیں راہل جی یاد کریے آرٹیکل 356 کا دروبیوگ اور بھارت میں امرجنسی کا کال کانگریس کے قارن آیا ہے پترکار جیل میں تھے نیتہ جیل میں تھے بولنے کی بندش لگی ہوئی تھی ابھی وقتی کیا جاتی نہیں تھی اور آپ سنکیہ کو کہتے ہیں میں پوستہ ہوں 1984 کے دنگوں میں شکھوں کا قتلیہ کرنے والے کانگریس پارٹی کے نیتہ ہے سنتر چند آپ لوگ دیتے ہیں آپ کی کمیٹیوں میں بنے رہتے ہیں 34 سال تک 34 سال تک آپ لوگ ان کو نیائی نہیں دلا سکتے ہیں اب سوال یہاں پر آکر کہ آخر کار راہل گاندی کی دنیاں بھر کے دیشوں میں جا کر چھوڑ کر آئیں اور چھوڑ کر آئیں شما یاترہ بھی نکالیں اور سنتر سے بھی شما لیکن سرکار کی جمہداری دیش کو آگے چلانے کی بھی ہے دیش کا مان سممان بڑھانے کی بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں موڈی جی کے نیتر تو میں دیش آگے بڑھ رہا ہے دیش کا مان سممان بڑھ رہا ہے چھوڑ کر آئیں بڑھ رہا ہے چھوڑ کر آئیں بڑھ رہا ہے چھوڑ کر آئیں بڑھ رہا ہے اور اسے کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی لیکن نیو دیتین جمہدکشوی لداخی ماتر پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا